اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورہ بقع آیت نمبر 142 آنورڈز عزباللہ من الشتان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سا انقریب یکولو کہیں گے اس صفحہ صفحہ کہتے ہیں نادان انسان کو بیوکوف احمق کم علم من الناس لوگوں میں سے جو احمق اور نادان لوگ ہیں وہ انقریب یار سپر اسلام کہیں گے ما واللہم جس نے چینج کر دیا بدل دیا انقبلہ ان کو اس قبلہ سے اللہ تھی کانو لیا جس پہ یہ آج تک قائم تھے انقریب یہ کرٹسزم اٹھے گا انقریب یہ ایک نیا فتنہ اٹھے گا جس میں یہ جو احمق لوگ ہیں ان کو جب یہود شہر دلائیں گے تو یہ اس طرح کی فتنہ فساد سٹارٹ کریں گے مدینہ میں کہ کیا وہ بات تھی وہ ایسی کیا چیز تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں نے اپنا قبلہ بدل دیا اب جو یہ رکو ابھی ہم نیکسٹ یہ والا اور اگلا والا جو ہم دو پڑھنے لگے ہیں یہ تحویلِ قبلہ یہ ان کے رکو ہیں یہ وہ آیات ہیں اب اس کیا جو بیک گراؤنڈ ہے یہ جو بھی ہم احکامات پڑھنے لگے ہیں یہ ابھی جو پچھلے ہم نے کچھ رکو پڑھے جس میں حضرت ابراہیم اللہ علیہ السلام کا ذکر ہے وہ بیک ڈراؤپ ہے to these آیات جو ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں کیونکہ ابھی تک ہم نے پڑھا کیا کہ حضرت ابراہیم اللہ علیہ السلام کا ذکر آیا as an opening to this topic of change of قبلہ حضرت ابراہیم اللہ علیہ السلام کون ہے میمارک کعبہ شریف ہیں اللہ تعالیٰ کا بیت اللہ کی جو دوبارہ تعمیر کی وہ حضرت ابراہیم اللہ علیہ السلام کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے کروئی حضرت ابراہیم اللہ علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں بنی اسرائیل کے بھی آپ والد ہیں بنی اسماعیل کے بھی آپ والد ہیں اور سارے جو یہ تینوں میجر ریلیجن نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آپ کو اپنا بڑا مانتے ہیں اور آپ کو ہم نے تمام انسانیت کا امام بنا دیا اب یہ جو انسانیت کے امام ہیں the standard جس کے against ساری انسانیت نے اللہ کی واضح میں judge ہونے اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں اس standard کا دین کیا تھا وہ ہم پڑھ آئے کہ ان کا دین حنیف پہ تھے اور اس دین کی بنیاد کیا تھی کامل توحید اور انہوں نے اور ان کے آنے والے جو اولادیں تھیں انہوں نے جو وسیعت کی اپنی اولاد کو کہ دیکھو ایک ہی اللہ کو ماننا اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا دنیا کے رنگوں میں مت رنگے جانا اپنے نام یہود اور نصارہ یہ جو ہم نے سرقوں میں نام رکھ لی امت کے لئے بھی یہی message ہے بکر ہم نے بیسکلی یہ stories نہیں ہیں یہ کلام اللہ ہے اس میں کوئی چیز redundant نہیں ہے ایسے لئے اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے story telling کرے ہیں ہمارے لئے یہ عبرت کی نشانیاں ہیں کہ جس طرح ان کو فرمایا گیا کہ دیکھو اس دنیا سے جاؤ تو مسلم حالت میں جانا یہ جو دنیا تمہارے علاقائی جو تمہاری پہچان ہے یا تمہاری جو زبان کے basis کی اوپر division ہے یا جو تمہاری فقی سوچ کی وجہ سے division یہ تمہاری کبھی identity نہ بن جائے اس رنگ میں ایسے نہ رنگے جانا کہ اللہ کی سبغہ سے نکل جاؤ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے کعبہ شریف کو بنایا جن کا دین دینِ حنیف ہے ہر رنگ سے آزاد ایک اپنے رب سے جڑنے والے جو اپنی اولادوں کو یہ وسیعت کر کے کہے کہ مرنا تو دیکھو صرف اللہ کا مسلم ہوکہ اللہ کے سامنے جھکنے والا all of this was the background to this ayat 142 جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں اب یہاں پہ why two full raku regarding change of qibla کیونکہ یہ change of qibla یہ ایک بہت بڑی reality ہے ایک example کے ذریعے ایک حقیقت کے ذریعے اللہ تعالی ہمیں ایک بہت بڑی ذمہ داری کا احساس تلا رہے ہیں ایک بہت بڑی reality کا احساس تلا رہے ہیں ایک بہت بڑا paradigm shift کر رہے ہیں کہ تمہاری سوچ کا نظریہ جو ہے وہ اتنا narrow now جیسے یہ لوگیں جن کے بھی بات کی جاری ہے کہ ایک مذہبی ذہنیت ہوتی ہے جہاں پہ اعمال کا جو ظاہر ہے اس پہ انسان کا focus ہو جاتا ہے اور جو اعمال کی روح ہے جو essence ہے جو نیت ہے جو مقاصد ہیں ان اعمال کے اس سے انسان غافل ہو جاتا ہے جس طرح آج ہم مسلمان rituals کے پیچھے تو ہاتھ دھوکے پڑ جاتے ہیں لیکن ان rituals کے اندر اللہ ہمیں سکھا کیا رہے ہیں وہ اخلاق وہ قدریں کیا ہیں ہم آج جو امت اپنے worst حالات میں کیوں ہیں کیونکہ spiritually اخلاقی طور پر ہم سب سے زیادہ پست آج کے دور میں ہیں لیکن اگر آپ نمازیں دیکھیں تو مسجدیں آج بھی بھری نہیں ہیں آپ رمضان میں دیکھ لیں مسجدیں باہر جگہ ختم ہو جاتی ہے لوگوں کے لئے ٹھیک ہے روزہ رکھنے پہ آئیں تو ساری دنیا روزہ رکھتی ہے لیکن وہ جو روزے سے تذکیہ ہی نفس تھا وہ جو عیسار اور محبت ہم میں پیدا ہونی تھی وہ جو اپنا پیٹ کاٹ کے ہم نے دوسرے کے لئے قربانی بھی نہیں دی آپ دیکھیں وہ چیز تو کسی نے بھی نہیں سیکھی چاہے وہ ہمارے پولٹیکل جو لوگ ہیں چاہے جو ہمارے اوپر حکمران ہیں چاہے عالم ہیں چاہے ہم ہیں ہر لیول پہ ہمیں دوسرے کا حق بھی مارتے ہیں ہم کتنے لوگوں کے ساتھ کتنی شدید زیادتی بھی کر جاتے ہیں لیکن عمال میں دیکھا جائے تو نمازی بھی ہوں گے عبائے بھی پہنتے ہوں گے داری بھی ہوگی لیکن وہ اخلاق نہیں ہے جس کی تربیت کے لئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئی تھے وہ جو عالی قدریں تھیں جو بابر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھائیں آج ہم میں وہ نہیں ہیں کیونکہ ہمیں وہ نہیں ہیں کیونکہ ہمیں کیونکہ ہمیں فوکسڈا ہمیں فوکسڈا ہمیں چیز کی وجہ سے کہ ظاہر میں ہلکا سے بھی فرق آجائے تو ہم تلوارے نکال لیتے ہیں جیسا فر ایکزیمپل ہمارے اندر اور یہی یہی ذہنیت یہی مذہبی ذہنیت ہمارے درمیان سرکے پیدا کرتی ہے اور سب سے بڑا امت کا جو فتنہ ہے وہ یہ سرکہ واریت ہے پہلے بھی اس سے بات رہی کہ آپ فکھی طور پر کسی ایک مسلح کو زیادہ پسند کرتے ہیں there are different school of thought اگر آپ ایک certain طریقے سے نماز کیونکہ آپ کو پتہ ہے نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آپ دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وسط دی آسانیاں دی ہیں آپ نے کسی نے ایک آسانی کو زیادہ پسند کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت ایسی نہیں جو اللہ تعالی نے قیامت تک اس کو زندہ نہیں رکھا اور آپ دیکھیں ہر جو سیکٹ ہے ہر جو فرقہ اس نے کسی ایک سنت کو زندہ کیا ہوا ہے اب یہ اسلام کی بیوٹی ہے وہ تب تک بیوٹی ہے جب تک ہم سب عیسار اور محبت سے اپس میں جڑے ہیں ہم سب یہ احساس کرتے ہیں کہ ہم سب نے بابا رسول اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کیا ہوا لیکن جہاں پہ وہی جو وسطیں ہیں دین کی ان کو ہم ایک دوسرے کے خلاف فتوے لگانے کے لئے یوز کر دیں اور ایک دوسرے کو ناؤ زبیلہ کافر کہنا شروع کر دیں that becomes our downfall اور یہی جو ظاہر کے اوپر فوکس ہے it has become the foundation for all these ہمارے ہاں مذہبی سرکہ تو اگر کوئی سکھی طور پر کسی مسلک کو زیادہ پسند کرتا ہے so be it اسلام میں ہر کسی کے لئے اجازت ہے لیکن اس کو استعمال کر کے دوسروں کے اوپر فتوے جاری کرنا اس اپنی سب آئیڈنٹیٹی کو اپنی کل آئیڈنٹیٹی سمجھ لینا کہ میں کہ میں مسلم تو بعد میں ہوں گی پہلے تو میں سننی ہوں میں مسلم تو بعد میں پہلے میں شیع ہوں میں مسلم بعد میں پہلے میں وہابی ہوں دیوبندی ہوں بریل بھی ہوں قیامت کے دن سامنے ہی اہلِ بیعت ہوں گے سامنے ہی آپ کے اصحابہ ہوں گے اور یہ نام انہوں نے کبھی سنے بھی نہیں تھے اپنی زندگیوں میں they were all سچے کامل عاشق رسول اللہ صلی اللہ حبیب پاہ صلی اللہ کی ایک ایک ادا کی اتباع کرنے والے کسی کے اندر کوئی ڈیویجن ہی تھی اہلِ بیعت اتھار کا جو مقام تھا تمام اصحابہ اس کے آگے اللہ کی برگاہ میں سر تسلیمیں ہم کیا قرآن کہتا ہے ان کی مودد تم پر فرض ہے سب نے اس کی اتباع کی کامل عشق اور محبت کے ساتھ صحابہ کو جو اللہ تعالیٰ نے مقام اتا کیا حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جو دین میں مجھ سے پہلے داخل ہوا کیونکہ قرآن کہتا ہے جو پہلے سبقت لے گیا بعد میں آنے والا اس کے برابر نہیں ہو سکتا میں ان کے سامنے بول نہیں سکتا حضرت عمر کے سارے دور کے آپ فیصلے دیکھ لیں آپ نے ہمیشہ امیر و نومین حضرت بابا علی کے فیصلوں کے آگے اپنے فیصلے کو ہمیشہ آپ نے پیچھے کر دیا آپ نے سمائے نہیں وہ بابو لیل میں ان کو زیادہ علم ہے ایسی شورہ تھی تو ان کے درمیان تو کوئی ڈیویجن نہیں تھی اہلے بیتے اتھار امام تھے پوری امت کے اصحابہ رسول اللہ علیہ وسلم کے بکھرے بے ستاروں کی طرح تھی they had no ڈیویجن آج ہم لوگوں نے اپنی تیر آزار شدید ڈیویجنز کر لیے تو اب اس کا مقصد اس سے ظاہر پر اس فوکس سے مسئلہ کیا ہو گیا کہ آپ دیکھیں رفعہ یدین پر مسئلہ بن گیا فلان روزہ دیر سے کھلتا ہے ناوز بلہ اس کا روزہ نہیں ہوتا فلان روزے میں جلدی کرتا ہے اس کا روزہ نہیں ہوتا آج کل میں امام مسئلہ میں امام زید بن علی پڑھ رہی ہوں حدیث کی سب سے پہلی کتاب ہے کیونکہ اس کے راوی چاروں کے چاروں اہلے بیتا ہیں حضرت امام زید بن علی حضرت اپنے والد حضرت امام زید بن علی زدی اللہ انہوں سے روایت کرتے ہیں وہ اپنے والد حضرت بابا مولا علی ترم اللہ و جل کریم سے روایت کرتے ہیں اور وہ ڈریک بابر سپسن سے روایت کرتے ہیں اور اس میں آپ کو وہ وسط ملتی ہے کہ آپ روزہ حضرت عمر بھی یہ حضرت عمر کی عادت تھی کہ حضرت عمر اور حضرت بابا مولا علی روزہ دیر سے کھولا نماز آپ پہلے پڑھتے تھے مغرب کی اور روزہ آپ بعد میں کھولتے تھے اور جب جماعت کی باری آئی تو بابا رسول پا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لئے سانی کے لئے یہ بھی کہا کہ ہاں اگر کوئی جلدی کھول لے تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے تو آپ آزان کے ہوتے سار روزہ کھول لیں تو بھی رسول پا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آپ جی رہے ہیں آپ نماز پڑھ کے نماز کے پڑھنے کے بعد روزہ تھوڑا لیٹ ہاں عشانی کر کے آپ نے نماز روزہ کھولنا آپ تھوڑا لیٹ کرتے ہیں یہ بھی سنت رسول پا صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کا خدارہ یہ نام مد دیں یہ تو سنیوں کا طریقہ ہے اور یہ تو شیعوں کا طریقہ ہے نام ہے سنیوں میں شیعوں میں وہوں جو بابا رسول پا صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو اہلِ بیتِ اتھار تھے جو ان کو فالو کرتے ہوئے اصحابہ رسول پا صلی اللہ علیہ وسلم تھے ہم نے وہ بننا ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور وہ سچے مسلم تھے ہم نے وہ بننا ہے جو بابا مولا علی حضر بی بی فاطمہ ترزارہ سلام اللہ علیہ وسلم حسن 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 ہمارے جو امام جو وہ تھے وہ کامل اپاورس پا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کرنے والے مسلم تھے ان کے فالورز جتنے ہیں سب مسلم ہیں تو آج ہم نے کہ یہ تو تمہارا طریقہ تو یہ میرا طریقہ ہے نہ میں نے تمہارے طریقے کو فالو کرنا ہے نہ میں نے میرے طریقے کو فالو کرنا ہے سبغت اللہ میں نے اللہ کے طریقے اور اللہ کا طریقہ جو ہے وہ چلتا پھرتا قرآن صاحبِ قرآن کون ہے باورس پا صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ان کے طریقے کو فالو کرنا ہے تو یہ کسی نے جی انچی آواز میں آمین کہہ دیا تو ہمیں مسئلہ کسی نے بیٹھ کے نماز پر لی تو ہمیں مسئلہ اب یہ سارا ظاہر کی اوپر فوکس کیوں ہیں کیونکہ ہم میں سے ہر کو یہ بھول گیا ہے کہ جو عمل قرآن میں بتایا جا رہا ہے جو قرآن کے احکامات ہیں ان کی روح کیا ہے ان کی قدر کیا ہے اگر پردے کا حکم ہے تھا تو پردے کی قدر کیا ہے آج بحث مباعث ہوتا ہے کپڑوں کی ڈیزائننگ کی اوپر قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ کس ڈیزائننگ کے تم کپڑے پھنو قرآن میں تو قدر بیان کی ہے کہ قدر کیا ہے حیاء باہیاء ہو جاؤ وہ جیسے بھی لباس میں تم باہیاء ہو سکتے ہو حیاء کی قدر اپنانی تھی لباس تو کبھی کسی کو question کرنے کا اللہ نے حقی نہیں بیا اب آیا اتنا لمبا ہو اتنا چھوٹا ہو حجاب اتنے بال سمیرتا ہو نہ سمیرتا ہو مرد کی شواردر ہو یہ تو بہت بات کی بات بات ہے آپ میں حیاء ہے اگر حیاء ہے تو دین ہے حیاء is the essence it's not the abaya or the hijab or the design of my dress تو جو قدریں آج ہم بھول گئے اسی لئے ہم رچولز کرتے جاتے ہیں اور اندر سے کھوکلے ہوئے جا رہے ہیں because we don't know the essence وہ مقاصد ہمارے سامنے نہیں ہے جن کی وجہ سے وہ احکامات دیئے گئے سو یہ خاص مذہبی ذہنیت ہوتی ہے جس کے پس منظر میں change of قبلہ کی یہ بات کی جاری ہے اور یہ بات کوئی چھوٹی نہیں تھی اس ذہنیت کے سامنے کہ یہاں پہ تو آپ کسی کو کسی نے اگر آمین بھی انچا کہہ دیا تو لوگوں کو مسئلہ ہو گیا کسی نے اگر اللہ وکبر کرتے ہوئے ہاتھ اوپر اٹھا لیے یا کندوں تک اٹھا یا نیچے ہی رکھے لوگوں کو اتنی سی بات میں مسئلہ ہے یہاں پہ تو قبلہ بدلنے والا ہے اب حجرت سے پہلے مکہ شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نماز پڑھا کرتے تھے سمجھ یوں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ اس تقبال قبلہ تین ہو جاتا تھا یعنی کہ دونوں قبلے آپ کے سامنے ہوتے تھے اب یہ اگر آپ خانہ کعبہ میں کھڑے ہیں کون سا رخ ہے جہدر آپ کھڑے ہیں تو دونوں قبلے آپ کے سامنے آتے ہیں جس وقت آپ حجرہ اسود اور رکنے یمانی کی جو سائیڈ کی دوار ہے جہدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں کعبہ کے آپ جب تواف کرتے ہیں تو تین سائیڈوں پہ آپ جو مرزی دعا کریں مگر جیسے آپ رکنے یمانی سے حجرہ اسود کی طرف موف کرتے ہیں تو رسول اللہ علیہ وسلم ایک ہی دعا کرتے تھے اور ہم سب بھی وہاں پہ وہ ایک ہی دعا کرتے ہیں رب بناتے ہیں انا فی الدنیا حسناتا ہوا فی الاخرہتے حسناتا ہوا اکی انا زبنا امین 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 یہ جو مقام ہے رکنے یمانی سے حجرہ اسود تک اس رخ سے اگر آپ قبلہ کی طرف مو کر کے کھڑے ہوں تو دونوں قبلے آپ کے سامنے آتا ہے خانہ کعبہ آپ کے بلکل سامنے آتا ہے خانہ کعبہ کے پیچھے مسجد اقصہ آ جاتی ہے so this is how before hijrat نماز ادا کی جاتی تھی قبلے کی طرف بھی رکھتا اور مسجد اقصہ کی طرف بھی رکھتا اب جب مدینہ شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے تو یہاں پہ اور اب یہاں پہ مدینہ شریف میں مسجد اقصہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھنے پہ کوئی آیت نہیں آئی یعنی کہ کوئی وحی قرآنی کے ذریعے یہ حکم نہیں دیا گیا یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی اوپر اللہ تعالیٰ نے وحی کی یا یہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر فیصلہ چھوڑا آپ کے فیصلے کو اللہ نے اپنا فیصلہ بنایا جو بھی ہوا مدینہ شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قبلہ مسجد اقصہ کی طرف کے لیا اب یہ بہت بڑی آزمائش تھی مکہ سے آنے والے مہاجرین کے لئے کیونکہ اس وقت دین میں وہ سابقونہ لولون ہے سب سے پہلے دین انہوں نے ایکسپٹ کیا ان کے دل اور دماغ میں کعبہ شریف کا کیا عشق اور محبت اور عقیدت تھی آپ اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ حجرت مدینہ شریف کے موقع پہ کعبہ شریف کو مخاطب کر کے کہ بابا رسول پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے کعبہ مجھے تجھ سے بہت محبت ہے مجھے شہر والے مجھے جہاں رہنے نہیں دیتا ہے یہ تو بابا رسول پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت ہے تو اسحابہ کب مطلب کیا حال تھا اب یہاں پہ ان کا امتحان شروع ہوا کہ اب وہ یہاں پہ کیا وہ بابا رسول پاس صلی اللہ علیہ وسلم عقیدتوں اور محبتوں سے جڑے رہتے ہیں کیونکہ اب مدینہ شریف میں جو بھی اقصہ مصد اقصہ کی طرف فوکس کرے گا مو کرے گا اس کی کمر ہو جائے گی کعبہ شریف کی طرف اور اگر وہ کعبہ شریف کی طرف چہرہ کرتا ہے تو اس کی کمر ہو جائے گی مصد اقصہ کی طرف تو الحمدللہ مکہ سے آنے والے مہاجرین کی تو ایسی تربیت ہوئی تھی کہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی چیز اس سے آگے نہیں تھی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر چیز پر مقدم تھی اور اس کی پیاری بات ہے کہ ابو بکر صدی اللہ علیہ وسلم آپ مدینہ سے باہر تشریف لے گئے اور ایک جزہ سے گزر تو وہاں پہ تھوڑا سا نشیب تھا زمین میں آپ جیسی گزرنے لگے تو رکے تھوڑا پیچھے پلٹے اور پھر تھوڑا سا اپنے سپیڈ میں بھاگے اور چھلانگ لگا کے اس تھوڑے سا کھڑے سے کو آپ نے کراس کی اور آپ کی تباع میں جتنے باقی صحابہ تھے وہ بھی اس جم کی تابعی نے آپ سے کوئیسٹن کیا کہ حضرت یہ اتنی نہ یہ اتنا گہری جگہ تھی نہ ادھر کوئی پانی تھا آپ نے یہ جم کیوں کیا آپ رو پڑے اور آپ نے فرمایا کہ میں اپنے صاحب کے ساتھ یہاں سے گزرا تھا اور یہاں پہ کچھ پانی جھما تھا اور میرے حبیب نے اور صاحب نے ایسے ہی اس کو کروس کیا تھا ابو بکر زندہ ہو اور حبیب صلی اللہ کی تباع نوی ہو نہیں سکتا تو یہ ایسے لوگ تھا تو یہ یہاں پہ پھر آپ صلی اللہ کسی نے آپ سے کوسٹین کیا کہ مسجد اقصہ ایوری ون ٹرن ٹو مسجد اقصہ اور نماز پڑی جاتی تھے لیکن جب قبلہ چینج ہوا جب یہ آیات آگے چل کے 144 میں آئیں گی جو احکامات آئیں گے آیت 144 میں وہاں پہ کس کا امتحان شروع ہوا قبلہ جب چینج ہوا اب انسار اور مدینہ میں جو انسار مدینہ تھے مدینہ میں مان والا آنے والے اب وہاں ان کا امتحان شروع ہوا ان کا امتحان کیوں شروع ہوا کیونکہ ان کے اردے کے یہود موجود تھے اور یہود اس پہ بڑی خوشی منایا کرتے تھے کہ مسلمانوں نے ہمارا قبلہ ایکسپٹ کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہماری اتباہ کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں ان کے دین کے اصل میں کعبہ شریف ہی ہمارا قبلہ تھا تو اب تک جو ہم نے ساری عبادتیں کی کیا وہ ضائع ہو گئی اب اس سنیریو میں تہذیل کعبہ کی آیات آئیں اور اللہ تعالی بھی ہم آیات پڑھیں گے تو سمجھے گی کہ اللہ تعالی فرماتے کہ اس بیگراؤنڈ میں بیان کیا اس انسانوں میں سے جو یہ نادان ہیں جو غور و فکر نہیں کرتے جو جاہل ہیں یہ آپ کو انقریب یہ اس طرح کی آوازیں سننے کو ملیں گی کہ وہ کیا بات تھی کہ مسلمان جس قبلے پہ پہلے سے کھڑے تھے اس کو انہوں نے چینج کر دیا کل یار صلی اللہ اعلان کر دیں اللہ کی طرف سے یہ اللہ کا فرمان ہے فرما دیں اللہ مشرق والمغرب اللہ کا ہی مشرق بھی ہے اور اللہ کا ہی مغرب بھی ہے اور یہ وہی آیت ہے ایک طرح سے یہ وہی مضمون ہے جو اسی سورہ بقرہ کی آیت ون ون فائز میں بھی گزرا تھا جہاں طرح طرف فرماتے ہیں کہ اللہ ہی ہے جو مشرق اور مغرب کا رب ہے یعنی کہ اور نیکی اس چیز میں نہیں ہے کہ آپ کس طرف مو کر کے نماز پڑھتے بلکہ تم تو جہاں پہ بھی مو کر ہو کہ اللہ تو وہ علیم ہے تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ یہ جو ظاہری عبادت ہے یہ روح ہے مقصد کیا ہے تمہارے عمل کا اللہ کے لئے تو اللہ تو مشرق کا بھی رب ہے وہ مغرب کا بھی رب ہے یاہدی اور وہ حدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنے اس سیدھے ہنفی راستے کی طرف جو ایک اللہ کو جاتا ہے راستہ اس راستے جس کے اندر کوئی داؤٹ نہیں اللہ اس کی طرف جس کو چاہتا ہے ہدایر دیتا اور قرآن بھاگ ہی کہتا کہ یہ ہدایر ایسا نہیں اللہ سیورٹیزم کہہ رہے ہیں اللہ جس دل میں محبت اور قدر دیکھتے اس دل کو کبھی بھٹکنی نہیں دیتا اللہ طرح تو خود فرماتے میرے مخلص بات کی اوپر شیطان کا کوئی وار نہیں چلتا کیونکہ وہ میرے ساتھ مخلص ہے ان کو بھٹکنی نہیں دیتا تو یہ جو حکم ہے اگر اس کو ہم اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں جہاں ابلیس کو حکم دیا گیا کہ تم سجدہ کرو میں مالک ہوں میں خالق ہوں میں اللہ ہوں میں تمہیں میں تمہیں پتھر کو بھی سجدہ کرنے کھوں جب میرا حکم آ گیا تو تم نے کرنا ہے آپ دیکھیں یہ کتنی بڑی بندگی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعلان کیا ساری مخلوق ملائکہ ان میں سب سے افضل ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے میں ملائکہ کو بتایا کہ میں فیل ارد خلیفہ میں بھیجنے لگاؤں زمین میں خلیفہ اب جب حضرت آدم اللہ کی محبت کی وجہ سے اس شجرہ کے قریب گئے معرفت حاصل کرنے کے لئے اپنے رب کی محبت ان کو بیچین جیسے حضرت موسی علیہ سلام جب دور کے آئے کو عطور پہ اللہ نے فرمایا کہ آپ کے پیچھے مطلب where are your people تو فرمایا کہ اللہ میں آپ کو خوش کرنی کی لئے دوڑا دوڑا آئے ہوں آپ کے پاس that was his love حضرت آدم علیہ السلام did exactly the same thing اللہ کی معرفت اللہ کی محبت میں بچھ شجرہ کے قریب گئے جیسے اللہ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام میں نے آپ کو نہیں کہا کہ اس کے قریب نہ چاہیے گا یہ کچھ راز ہیں ابھی میں اس کے قریب نہیں جانا تو حضرت آدم علیہ السلام کہہ سکتے تھے اللہ کو کہ مجھے ویسی زمین پہ بھیجنا ہے جانا ہی میں آیا ہوں زمین کی خلافت کے لئے آپ نے میرا مقصد حیات یہ بیان کہ میری عزمائش ہے میرا ٹیسٹ ہے یہ حیات اور زنگی کی جرطلہ ہے یہ زمین کے لئے میں جانا ہی زمین میں مجھ سے غلطی تو کوئی نہیں ہوئی اور ان سے کوئی غلطی تو ان کی محبت تھی ایک اللہ نے ایک حد لگائی اور وہ اللہ کی محبت میں ادھر سے آگر چل گئی لیکن ان کی آجزی ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ اللہ سے یہ بات نہیں کی کہ آپ ہی نے تو مجھے زمین میں بھیجنا تھا تو یہ معرفت مجھ سے کنٹرول نہیں ہونی تھی یہ تو آپ کی محبت میرے دل میں اتنی محبت ڈال دی مجھے اپنی روح دے دی مجھے اپنا سر اللہ ہی دے دی میں کیسے برداشت کرتا آپ سے جدائی میں نہیں کر سکتا ایک دفعہ نہیں کہا دونوں سجدے میں گئرے اللہ اللہ حکم فرماتے اس کو سجدہ کرو وہ ظاہر پہ اتنا فوکس ہو گیا کہ وہ اس روح کو بھول گیا جس کی وجہ ملائکہ جو ابلیس سے افضل ہیں وہ نور سے بنے انہوں نے ایک طفعہ نہیں کہا ہم کیسے اس کو جس کو مٹی سے بنائے ہم کیسے اس خاک کے ہوا کو بھی کہتا تو ہم سجدہ کرتے لیکن انہوں نے اس میں ایسنس دیکھا انہوں نے دیکھا کہ یہ وہ ہستی ہے اللہ کے ہاتھ ویسے تو سب کو اللہ نے کن سے پیدا کیا کلمہ کن سے پیدا ملائکہ جنات کائنات زمین آسمان ہر چیز اللہ نے کلمہ کن سے بنائے یہ کتنا لادلہ ہے یہ کیا اشرف مخلوق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لاد سے اپنے ہاتھوں سے بنایا پھر یہ تو ایک ظاہری بات ہے اللہ نے اپنی روس میں پھونک دی اللہ کا نور اس کے اندر سانس لے رہا ہے انہوں نے اس نور کو سجدہ کیا لیکن بلیس کیونکہ وہ ظاہر پہ تنا فوکس تھا اس کو وہ حکمت وہ روح آدم نظری نہیں آئی ان ہی ڈی 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 مجھے آپ کا حکم ہے یا جو بھی ہے میں یہ کام نہیں کر سکتا تو اللہ تعالی یہ فرمائے کہ یہ بیوکوف اور احمق اور جاہل بھی یہ کہیں گے آپ ان کو سمجھا دیں اللہ کا حکم اللہ کا حکم ہے بہانو کچھ سیا کہ ایک بک میں شی رائیٹ سی بیوری فل بیوری موسلم اور یہ حرام چیز ہے میں اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے تو اس جنرل مر کے کہ مطلب اس مطلب why don't you eat pork یا bacon why don't you eat it تو نے کہ کہ میرے رب کا حکم ہے تو اس حکم کی حکم بتائیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے جنرل کی طرف مری اور حکم کی کبھی بھی دلیل نہیں مانگی جاتی حکم کو مانا جاتا ہے حکم کی کبھی بھی حکمت پہ سوال یوں ٹھا جاتا اگر ایک فوجی کھڑو کے ہر کمانڈنگ آفیسر کے سامنے کہنا شروع کر دیں کہ یہ تو سامنے سرٹنگ ڈیتھ کھڑی ہے آپ موت میں دھکیل رہے میں تو نہیں جا رہا ایک فوجی تو سیکھتا ہی کہ اس نے حکم پہ لبیخ کہنا ہے اللہ کا حکم آگیا اللہ نے کہا سجدے میں گر جو سجدے میں گر جانا ہے اللہ کا حکم آیا سجدے میں گرے ہوئے ہیں لیکن اللہ حکم آیا کھڑے جو جہاد کا وقت ہے آپ کھڑے ہو گئے جہاد کے وقت آپ نے جان دے دی اللہ کا حکم ہے وہ جو مرضی حکم دے وہ قادر متلق ہے وہ اپنے حکم کو بدل سکتا ہے وہ اپنے احتامات میں چینجز کر سکتے ہم کوئسٹن نہیں کر سکتے تو یہ سمجھایا جا رہا ہے اور یہ یہود اور نصارہ کو ہمارے سامنے ایک زیمپل بنا کے مسلمانوں کو بھی اللہ یہی بات سمجھا رہے ہیں اور یہ اگلی آیت ایت ایت اللہ تعالی کہ اس طرح اس بیک گراؤنڈ میں ہم نے تمہیں بنایا امتوں وسط ہم نے تمہیں امت وسط بنایا اب وسط کے ڈیفرنٹ درمیانی امت بنایا درمیان میں اور دوسرے اس کا مطلب ہوتا ہے جو بہتر اور افضل ترین ہو یعنی اللہ تعالی بتا رہے ہیں کہ تمہیں میں تمام امتوں میں فضیلت دی ہے لیکن اس کا امپورٹنٹ مائنے ہے وہ درمیان بنات ہے اللہ تعالی یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو تحویل قبلہ ہوا ہے اس پر خوشیہ ہی نہ مناؤ صرف بلکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری آج تمہارے کندوں پر ڈال دی گئی ہے یہ وہی ذمہ داری ہے جس کا بوجھ حبیب پر ڈالا گیا اب وہ جب اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو ان کے بعد قیامت تک کیونکہ وہ خاتم النبیین ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بعد کسی نبی نہیں آنا آج تک کیا ہوا کہ ہر زمانے میں نبی آئے اور وہ اس تبلیغ دین کو اور اس دین کی جو گروت تھی اس کو وہ نبی لے کے چلتے رہے نبی اور رسل اللہ والے لے چلتے رہے اور ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسل بھیجے اب دین کامل ہو گیا حاتم النبی نبی کریم کو کائنات میں دین اپنے ایکسیلنس کو پہنچ گیا کلام اللہ کامل اتر آیا سارے احکامات واضح ہو چکے اب حبیب پاک سے لے کے اسی لئے قیامت ایسے یعنی کہ میرے بعد صرف قیامت میں آنا تو یہاں پہ امت رسول پاک کوئی بہت بڑی ذمہ داری سونپی جا رہی ہے کہ اب کیونکہ نبی کریم کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا اب اللہ کا کلام پاک قرآن حکیم کی صورت میں اتر چکا قلب مصطفی صلی اللہ پہ ان کی سنت رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ دونوں تمہارے پاس محفوظ ہیں اور دونوں کو قیامت حفاظت کرنے کا ذمہ بھی لے چک اللہ ان میں کبھی چینجز نہیں ہوں گے تو اب اس قرآن اور سنت کو تمام انسانیت تک پہنچانے کا جو لنک ہو وہ تم لوگ ہو اس کی تمہیں امت وسطہ بنایا پہلے اللہ پھر نبی قیم صلی اللہ لنک تھے انسانیت تک اس پیغام کو پہنچانے میں اب کیونکہ وہ پیغام پہنچ گیا آپ صلی اللہ نے اپنی رسالت کا حق ادا کر دیا قرآن پاک اور سنت رسول صلی اللہ ہم تک پہنچا اب انسانیت اور اللہ اور نبی قیم صلی اللہ کے درمیان لنک ہم لوگ ہیں یہ بہت بڑی فضیلت بھی ہے اور جتنی بڑی یہ فضیلت ہے اتنی بڑی ہم پہ ذمہ داری ہے کہ تبلیج دین اب میں نے اور آپ نے کرنا ہے اس لئے تو بار بار کہا گیا اور پھر اس سے بھی پہلے کہا گیا اپنا تذکیہ کرو اپنے آپ کو ٹھیک کرو پہلے خود صاحب جمال بنو پہلے خود اخلاق والے بنو پھر تم نے یہ پیغام نیکی کا اور برائی سے روکنے کا تم نے پہنچانا ہے کیونکہ یہ تم سے ایکس کیوز قبول ہی نہیں کیا جائے گا کہ میری بات نہیں سنتا تھا کیونکہ یہ تو حضور صلی اللہ صلی اللہ کی صیرت ہی نہیں تمہیں دی گئی آپ صلی اللہ ستر دفعہ ابو جہل کے دروازے پہ گئے ابو جہل کی بیٹی حضرت ہندہ جو ایمان لائن تھی مسلمان ہو گئی تھی وہ کہتی کہ اسلام کا دشمن تھا اس کی بھی اتنی فکر کی سنتا ہی نہیں تھا پھر بھی آپ صلی اللہ کائنات کے سردار ہیں اور آپ اس ایک کو جہنم کے گھرے سے بچانے ہی کتنی فکر کریں تو میرے اور آپ کے پاس تو یہ سورہ حج میں اللہ فرماتے ہیں لی یکون رسول شہید ان الائک و تکون شہد آل الناس کے بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم پہ گواہ ہوگئے یعنی انسانیت پہ ہم گواہ دیں گے اور ہم پہ باب رسول پہ صلی اللہ گواہ دیں گے تو یہ امت کو ایک بہت بڑی ذمہ داری کا یہاں پہ احساس تلایا جا رہا ہے کہ بے شک ہم نے اسی وجہ سے یہ جو قبلہ چینج کیا ہم نے اس کی وجہ سے ہم نے تمہیں یعنی تمہیں اب ہم نے دین حنیف سے جوڑ دیا اب تم حنفی ہو گئے تم پہ دین حنیف دین ابراہیم علیہ السلام دین مصطفی سلام کامل تاپر کی تکمیل ہو چکی اب there is no excuse left اب تم امت وستو you are the link between all that is حق and the انسانیت اسی لئے اللہ نے فضیلت بھی دی ان پہ تو یہ بہت 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 رسپانسیبیلیٹی بہت 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 رسپانسیبیلٹی لی ناصر لوگوں کے اوپر تم نے لوگوں پہ گواہی دینی ہے تم نے اپنے کردار سے لوگوں کے سامنے دین کو لے کے آنا ہے وَيَقُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدًا اور بے شکر رسول پاک صلی اللہ اللہ علیہ وسلم پھر تم پہ گواہی دیں گے آپ پہ اور مجھ پہ بابا کیسے خدمت کریں ہر انسان بے چین ہوتا ہے کاش میں بابا صلی اللہ زمانے میں ہوتا میں مدینہ کی گلیوں کی صفائی کرتا میں بابا صلی اللہ کی ایسے خدمت کرتا اللہ ہمیں بتا رہے تم کر سکتے ہو تم بابا صلی اللہ کی خدمت کر سکتے ہو تم اللہ کی دین کی خدمت کر سکتے ہو تم نے دین مصطفی صلی اللہ کو آگی یہ بابا صلی اللہ مشن تم نے لے کے چل لے یہ اظہار ایمان کہ ہمارا عمل وہ جو بابا صلی اللہ کا عمل تھا ہم ان کی صیرت کو جھیں یہ سب سے بڑی بڑا عشق ہے عشق رسول اللہ صلی اللہ جس پہ ابھی تک تھے یعنی کہ کوئی قرآنی وہی نہیں نازل ہوئی تھی کہ مسجد اقصہ کی طرف مو کر کے نماز کرنی یہ حضور پاس صلی اللہ نے وحی کی آپ صلی اللہ نے صحابہ کے سامنے اپنا حکم رکھا کہ ہم مدینہ شریف میں بیعت مقدس کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھیں گے اور آپ نے بیعت المقدس کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھا نوٹ سنگل صحابی کوئسچن کی وائی آج تم قبلہ خانہ کعبہ تھا ہمارا آج کیسے آپ کمر کر کے لوگ کھڑھ ہوتے تھے ایک دفعہ دل میں خیال نہیں آتا تھا کیون کیونکہ سامنے رسول پاس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں جن کی تباہ میں اللہ کی تباہ ہے تو اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں کہ یہ جو قبلہ جس پر آپ ابھی تک تھے اس کو ہم نے حکم کی اس میں نہیں یہ تو آپ صلی اللہ کا حکم تھا ہم نے دیکھنا چاہتے کہ کون کون ہے جو حبیب پاس صلی اللہ کی بغیر اف پیروی کرے گا اللہ ایکسیپٹ یہ یعنی یہ جو قبلہ تھا جس پہ آج تک آپ لوگ تھے اس کا مقصد کیا تھا اللہ اس کا اور کوئی مقصد نہیں تھا اللہ تو جانتا اللہ دنیا میں بھی لوگوں کو سامنے جو ہے یہ چیز پرومیننٹ کر دے کہ کون ہے جو کامل سچی حضور پر صلی اللہ کی تابداری کرتا ہے اس کفر آپ صلی اللہ نے کہہ دیا وہ الٹے رٹک جائے گا پوچھے گا نہیں اور کون ہے جو حضور پر صلی اللہ کے فیصلے کی وجہ سے ایریوں کے پلٹ جائے گا مخلص اللہ اپنے عباد چن رہے و ان قانت اور بیشت یہ تھا لا بہت بڑی چیز تھی بہت بڑا امتحان تھا اللہ اکسپٹ اللہ زینہ حد اللہ اکسپٹ ان لوگوں کے جو اللہ کے کامل ہدایت والے تھے یعنی کہ یہ چیز نفس کے اوپر بہت بھاری تھی لیکن بہت سی رسومات ہیں بہت سی محبت ہیں جب ہمارے سامنے دین نہیں آیا ہوتا ہمارے دل میں ہوتی ہیں ان رسومات کو ان ریچولز کو چھوڑنا بڑا مشکل لگتا ہے لیکن جب انسان کے سامنے حق آتا ہے اور سمجھ آتی کہ بابر سبح سبح کو یہ نہیں یہ پسند تھا تو جو ہدایت والا ہے اس کو ایک سیکنڈ نہیں لگتا اپنا اپنے آپ کو ریالائن حق کے ساتھ کرنے میں لیکن جس کے دل میں کوئی بیماری ہے اللہ معاف کرے یا جس کے دل میں نفس پرستی اور اپنے دنیا کی محبتیں اتنی زیادہ ہیں اس کو تینشن بھی ہوگی اس کو فیصلے پر دل میں تنگی بھی فیل ہوئی تو تمہاری اکسپٹنس نہیں ہے بابر سپر سم کے فیصلے پر دل میں ایک لمحے کی ہیزیٹیشن فیل کرنے پر یہاں پر ایمان خراب ہو جاتا ہے اور کھل لم کھل ان کا انکار کرنا سوچ کتنی بڑی بات تر فرماتے یہ یہ ضرور بڑی بات تھی لیکن ہدایت والوں کے لیے جن کو اللہ نے ہدایت دی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُدِي آئِمَانَكُم اور وہ جو دوسری لوگوں کے دل میں ایک تکلیف تھی کہ اگر کعبہ شریف اصل قبلہ ہے تو پرانے اعمال کا ہمارے کیا ہوگا جو ہم نے پہلے پہلے نماز پڑھتے ہیں ہمیں بعض پتہ بھی قبلہ کس طرف ہے کیوں اللہ ہی کہیں نیت کر لی اور میرا امان اور میرا رب بے شک ہمارے انعمال کو قبول فرماتا اللہ تو نیت دیکھتا ہے اور یہ بابا رسول کی زبان اثر سے یہ وعدہ کی اللہ نے کہ اعمال کا دارمدان نیت پہ it's your نیت that counts بے شک اللہ تعالی ضرور بہ ضرور انسانیت کے ساتھ دیکھیں اللہ یہ نہیں کر رہے میں مومنوں کے ساتھ بے شک میں تو انسانیت کے ساتھ بہت ہی روف ہوں بہت شفقت کرنے والا رب ہوں بہت ہی محبت کرنے والا رحیم ہوں صدق اللہ العظیم وسلم اپنی شان کریم کے شایان حی اگر آپ کو جیسے اس کا حق ہے ویسے پڑھنے کی سمجھنے کی اس سے معبت کرنے کی اس کو جینے کی اس پر مرک کرنے کی دوسرے طرح پر جانے کی ہمیں توفیق اتا فرمائے اور دنیا اور آخر میں بابر رسول اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں وارے کی ٹھنڈا قلب رہتے کی رات اور اس کو ان کا بارس بنے کی توفیق اتا فرمائے یارب العرشل عظیم جزاکم اللہ خیر